یہ تو ناظرین جس طرح سے آٹھ سفتمبر کے جلسے پہ انہوں نے کنٹینرستان بنایا اور جس طرح سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی اس کے اوپر شادی عزیز شاہر نے بڑے سخت سوالات اٹھا دیئے میاں جوید لطیف سے تو آئیے پہلی وڈیو دیکھتے ہو پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو آج عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پیٹی آئی بھی آج یہ بات کریں کہ اندر عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے مجھے صرف ایک چیز سمجھا دیں جنرل فیض جب وہ آرمی چیف تھے جب وہ ڈی جی آئے تھے ان پر کھلے آم سرے آم تنقید کی جاتی تھی جلسے ہوتے تھے ایسا پیٹی آئی کے جلسے کو لے کر اتنا خوف کیوں تھا کہ رات و رات قانون پاس کیا گیا ٹائمنگز لاغو کی گئی کیا جلسوں کی بھی ٹائمنگز ہوا کرتی ہیں یہ جلسے آپ لوگ بھی کرتے ہیں بھنچال کیوں آ گیا ایک جلسے سے نہیں جی نہیں آپ کو جتنا بھنچال آیا ہوئے وہ نہ ظاہر کریں میری بات سنیں آپ جو بات کر رہی ہیں آپ کو بھنچال آیا ہوئے آپ اگلے کی بات ہی نہیں سن رہی ہے میں نے سوال کیا صرف آپ جو نہیں تھیرے ہیں میری بات سنیں آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم لوگ ذکر کیا کرتے تھے اس وقت کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ کا یا اس وقت کے آرمی چیف کا کیا ہمارے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ آج ہو رہا ہے اور کیا اس کے جواب میں ہم نے کبھی نو دس مئی کرنے کا تصور کیا تھا جو انہوں نے کر کے دکھا دیا پھر مجھے یہ بتائیں کیا ہم نے میر جعفر میر صادق کے القاب ان کو دیئے تھے ہمیں دیئے گئے ہمیں مودی کا یار کہا گیا ہمیں سیسیلین مافیا کہا گیا مگر اس کے جواب میں کبھی ہم نے اداروں پہ دباؤ اس طرح ڈالا تھا جو آج کیا گیا پھر مجھے یہ بتائیں اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں شازیہ کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں اور یہ بات آپ سے میں سننا چاہتا ہوں مجھے آپ اس چیز کا یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ دنیا بھر میں جہاں بغاوت ہوتی ہے اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جائے تو وہ باغی اپنے یا تو مقاصد حاصل کر لیتے ہیں جو بھی ان کے ہوں یا وہ ریاست ٹوٹ جاتی ہے اگر وہ بغاوت ناکام ہو جائے تو ان باغیوں کو مار دیا جاتا ہے یہ بات درست ہے جی تو یہاں آج کون بغاوت کر رہے ہیں یہ بات درست ہے ہاں ہاں بالکل درست ہے اب رک جائیں نا اب رک جائیں نا رک جائیں رک جائیں یہ بات درست ہے جی اب آجیں کہ کیا نو دس مئی کو اداروں کے اندر بغاوت نہیں کروائی گئی اور کسی حد تک وہ بغاوت کامیاب نہیں ہوئی اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان باغیوں کے خلاف ڈیڑھ سال کے اندر ریاستی اداروں نے یا ریاست کے قانون نے کیا عمل کیا نمبر ون نمبر دو جمہوریت جمہوریت دنیا میں ہوتی ہے جس طرح آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ کیا جلسوں کی ٹائمنگ ہوتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جلسوں کی ٹائمنگ نہیں ہوتی جلسے شروع ہوتے ہیں دیر تک جاری رہتے ہیں یہ حقیقت ہے دنیا بھار میں ہم بھی کرتے رہے ہیں بلکل مگر مجھے یہ بتائیں کہ جہاں دنیا بھار میں جمہوریت ہے وہاں کبھی پرتشدد احتجاج ہوا ہے اور جہاں ہوا ہے کیا وہ ریاستیں ٹوٹی نہیں ہے اس کے نتیجے میں اور کیا پاکستان میں جہاں کہیں جب جب احتجاج ہوا ہے کیا اس طرح پرتشدد احتجاج ہوا ہے جس طرح پی ٹی آئی کر رہی ہے اور کیا یہ قوانین جو بنے ہیں اس کے ایک سیکنڈ اس کے بعد نہیں نہیں پہلے میری سنیں جی اس کے باوجود جو قوانین کا آپ ذکر کر رہی ہیں آپ مجھے بتائیں یارہ استمبر دوزار بائیس کو جو سوبے کی سرکار خیبر پختون خواہ کی سرکار سرکاری وسائل سے حملہ آور ہوئی تھی عمران خواہ کی قیادت میں اسلام آباد پہ اس وقت جو کچھ ہوا تھا سپریم کورٹ کا آرڈر موجود تھا اس کے ہوتے ہوئے اس کی وائلیشن ہوئی تھی کیا آپ اس کے بعد کوئی ایکشن عدالت کی طرف سے توہین عدالت کا لگا نہیں لگا کیا ہم نے سپریم کورٹ پہ ہمارے پہ الزام ہے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا کیا ہمارے لوگوں پہ ایک سیکنڈ کیا ہمارے لوگوں پہ ایف آئی ایر ہوئی ہمارے لوگوں کو سزائیں ہوئی او بھائی یہ لادلہ ہے یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرے یہ ہائی کورٹ پہ حملہ کرے آج تک اس پر افعیار نہیں آج تک اس کو سزا نہیں دی گئی کیا پی ٹی آئی نے منع کیا ہے کہ نو مہی اگر ہم نے کیا ہے اگر ہمارے لوگ شامل ہیں آپ ان کو سزا دیں نمبر ایک پی ٹی آئی نے تو نہیں منع کیا وہ تو کہتے ہیں اوپن آپ اس کا ٹرائل کریں آپ اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں اب جو جو سامنے آتے آپ اس کو سزا دیں نمبر ایک دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں پرتشدود دہشہ جو پچھلے اتوار کا جو جلسہ تھا اس میں کس نے یہ پرتشدود کس نے بنایا راستے کس نے بند کیے کنٹینرز کس نے لگائے ایک طرف آپ اجازت دے رہے ہیں دوسری طرف آپ راستے بند کر رہے ہیں جب آپ کیاوز کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا تھا سر مجھے ایک جواب دے دینا آتے جلسہ کرتے تقریرے کرتے اپنے اپنے گھروں کو جاتے انہوں نے کچھ دھرنے کا تو اعلان نہیں کیا تھا دھرنا دے کے تو انہوں نے نہیں بیٹھنا تھا سر کیا کرنا تھا انہوں نے زیادہ زیادہ کیا کر لیتے ہیں اب آپ کا سوال بھی جب میرے جواب سے لمبا ہو تو مجھے اتنی تو اجازت دے دیا کریں کہ میں آپ کے سوال جتنا ٹائم لے لوں یہ تو اجازت دے نا اب آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جو رکاپٹیں کھڑی کی نہیں کرنی چاہیئے تھی میں یہ کہتا ہوں مگر مجھے یہ بتائیں کہ چھبیس نمبر جو چونگی ہے اس پہ حملہ کس نے کیا تھا اسی دن یہ بتا دیں آپ میں میں آپ کو بتا دیوں پار ستمبر کو جو ان کا جلسہ تھا جی جی کیونکہ کیونکہ وہ آگے جانے نہیں دے رہے تھے کیونکہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا تین گھنٹے کا وقت ہے تین گھنٹے کا فتم ہو گیا ہے یہ آپ بات غلط کہہ رہی ہیں یہ آپ کے معلومات ہی غلط ہیں اور اگر معلومات غلط کی بنیاد پہ آپ بات کر رہی ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں اور اگر دانستہ طور پہ بات کر رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک روڈ میپ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے بنایا گیا تھا کہ اس روٹ سے آپ آئیں گے وہ اس روٹ سے ہٹ کے دوسرے روٹ سے جانے کی خواہش یا کوشش کر رہے تھے جس پہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور فٹیج موجود ہے میں مجھے کسی کی وقالت کرنا نہیں ہے مجھے کسی پہ الزام لگانا نہیں ہے آپ فٹیج سے دیکھ لیں کہ کنوں نے وہ پتھراؤ پہلے کیا اور اس کے جواب میں پولیس نے شیلنگ کی یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے جب آپ بات کرتی ہیں تو پھر آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے دوسری بات مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو قانون آپ کہتے ہیں رات و رات بنا جی کیا یہ قانون کسی ایک جماعت کے لیے رہے گا یا سب کے لیے رہے گا اب وجہ کیا ہے میں اس کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں اس قانون کو مجھے کبھی بھی سیاسی جماعتوں پہ پبندیاں جلسے جلوسوں پہ پبندیاں لگانا کبھی بھی مراسب نہیں لگا اور میں اپنی جماعت کے اندر بھی کھڑے ہو کے حکومت کا حصہ ہوں تو تب بھی بولتا ہوں آج بھی بولتا ہوں مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اسلام آباد کو معاف نہیں کر سکتے آپ ڈی چونک جو آپ نے دکھا دیا اس سے پہلے میرے جیسے لوگوں کو ڈی چونک کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈی چونک ہوتا کہاں ہیں مگر آپ نے دوزار چودہ میں جو متعرف کروایا ڈی چونک اب کسی نے دس بندوں میں اتجاج کرنا ہو اپنی مسئلے کیا آہ کا بیان کرنا ہو وہ کہتا ہے ڈی چونک جائیں آپ دیکھیں ریڈ زون ہے دنیا بھر کے سفارتکار آپ کے پاکستان کے اندر موجود ہیں عدم تحفظ کا جب وہ شکار ہوں گے آپ کی عدلیہ وہاں موجود ہے آپ کی پارلیمن وہاں موجود ہے تو اب یہ یہ قانون بھی اب اب ہر ایک پہ لاغو ہوگا وقت کا روٹ متعین ہوگا سب کے لیے ہوگا سب پارٹی کے لیے ہوگا شازیہ نہ کریں اس طرح ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو قانون بنتا ہے وہ شازیہ کے لیے بنتا ہے یا جوہے لطیف کے لیے بھی ہوتا ہے قانون تو سب کے لیے جب قانون بن جائے جس کو آپ قانون کہتے ہیں جب تک وہ قائم رہتا ہے سب پہ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں اب اس پہ بھی آ جائیں جو ٹائمنگ میٹر کرتی ہے نا تو پھر آپ کا جو وسب ہیں آپ کے اندر کا جو بغس ہے آپ کی جو کرتوت ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے وہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک صوبے کا وزیر اللہ جب کھڑا ہو کے جلسہ عام میں اداروں کو گالیاں دے رہا ہوگا جب وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں خارجہ پلیسی بھی صوبے کا جو وزیر اللہ ہے وہ خود بنا رہا ہوگا وہ بغاوت پر اکسا رہا ہوگا وہ بغاوت کے لیے ذہن سازی لوگوں کی کر رہا ہوگا تو اس سے کچھ بعید ہے ٹھیک ہے یہ تو ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آٹھ سپتمبر کو جو جلسہ ہوا تھا اس کے لیے کتنی زیادہ رکاوتیں ان لوگوں نے کھڑی کر دی تھی کیا یہ سب جائز تھا اچھا اس کے بعد پارلیمنٹ پہ انہوں نے اٹیک کروایا کیا یہ جائز تھا لیکن ہم بات کرتے ہیں جلسے کی جلسہ آٹھ سپتمبر کو تھا اور جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد کو کٹینرستان بنا دیا گیا پورے اسلام آباد کو بند کر دیا انتیس جگہوں سے اور باقی جو شہروں کے آنے والے راستے تھے وہ بھی بند کر دیا لیکن لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پہنچے اور پھر جب لوگ پہنچے تو انتظام یا نے کہا جی یہ تین گھنٹے کا جلسہ تھا تین گھنٹے سے اوپر آگیا اب آپ نہیں آسکتے لیکن لوگ پھر بھی آگے کیا جلسہ تین گھنٹے کا ہوتا ہے اس پہ ان پہ پرچے دے دی اور پارلیمنٹ سے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جو کہ ایک بہت بڑی خچ تھی یہ انہیں نہیں مارنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے ماری اب پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے نو مہی کو یہ لوتے ہیں جو نو سبتمبر کو ہوا نو اور دس سبتمبر کو صبح تک ہوتا رہا اس پہ کوئی اتجاج نہیں کوئی بات نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ صرف لوٹنے پھٹنے آئے میں ہیں جیسے وہ شاد بھٹی صاحب کہتے ہیں نا لٹو پھٹو اس طرح سے نہ یہ ملک ان کا ہے نہ یہ عوام کے دیکھیں عوام کا درد اس کو ہوتا ہے جو عوام کے موٹوں پہ آیا ہوتا ہے لوگ تو عوام کے موٹوں پہ آئی نہیں جس کے لیے آئے ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے غلام ہیں پھوٹ پالشی ہیں تو بیوز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شہر اور سبسکرائب اپنی رائے کا ظاہر کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ